بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کریکٹر کرییٹر میں ایک کمپلیٹ گیم کریکٹر ڈیزائن کرتے ہیں فور یونٹی سو ساری یونٹی کی جو بھی پائپ لائن ہوگی کریکٹر کرییشن کے لیے وہ ساری ہم سیکھیں گے سو فرسٹ آف آل ہم کریکٹر کرییٹ کرتے ہیں کریکٹر کریٹ کرنے کے لیے we can go to templates and definitely ہم جہاں پہ آتے ہیں بیس موڈلز میں اور یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ بیس آواتارز نظر آ رہے ہیں we can select any of these بیس میل آواتارز you can see some female bodies as well اور let's select this one میں بھی اور اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ how we can create کریکٹر in کریکٹر کرییٹر 3 definitely آپ اپنی ریفرنس ایمیج بھی دے سکتے ہیں اور اس کی بیس پہ بھی کریکٹر کو کریٹ کر سکتے ہیں and i will show you that process also in other videos as well اور also کچھ ٹولز بھی ایسے ہیں جو آپ کے فیس کو بہت جلدی جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور آپ ریالیسٹک فیس جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں آپ کا اپنا یا کسی بھی اوبجیکٹ کا anyhow یہ ہمارے پاس ایک میل آگئے سٹینڈر اور اس کی اب ہم نے باڈی ٹوننگ کرنی ہے باڈی ٹونن کرنے کے لیے کریکٹر کریٹر میں ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ اگر لیفٹ کلک کریں گے تو نتنگ ویل ہائپن اگر آپ لیفٹ کلک کریں گے کسی بھی باڈی پارٹ پر اور ڈریک کریں گے تو یہ والا باڈی پارٹ جو ہے وہ متاثر ہوگا like this for example you can see like this اور اسی طرح سے آپ اگر لیفٹ کلک کریٹ کرتے ہیں کلک کرنے ہیں اگر آپ آلٹ پریس کرنے ہیں اور لیفٹ کلک کرتے ہیں تو یہ موو ہوگا اور اگر آپ رائٹ کلک کر کے آلٹ پریس کر کے رائٹ کلک کرتے ہیں تو you can rotate it also اس کی شارٹ کٹ کی جے ہے اگر آپ جے پریس کرتے ہیں تو یہ فیس پہ فوکس کرے گا جب بھی آپ فیس مورفنگ کریں گے تو it is important for camera position کو آپ فیس پہ اگر لانا چاہتے ہیں تو you can press جے تو یہ کچھ شارٹ کٹ کیز ہیں جو کہ ہمیں کام آئیں گی کافی زیادہ اور ان سائیڈ تی کریکٹر کرییٹر سو ناؤ جب بھی آپ کو باڈی کریٹ کرتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ بے آپ کو یہاں پہ کچھ آپشنز ملتے ہیں ان کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو اچھا جی کسی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو can select تی فول باڈی موڈ اور جہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز نظر آ رہے ہیں اوکے سو لیٹس سپوز کہ ہم اپنے کریکٹر کو جو ہے وہ باڈی بیلڈر ٹائپ رکھنا جاتے ہیں بکاز ہی ایس ای ہیرو تو ہم جہاں سے باڈی بیلڈر کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں اینڈ وینڈ ویل ہیپی ویدار مسلز تو دیٹ ویدی پوائنٹ اور یہ آپ دیکھتے ہیں یہ کافی زیادہ مسلز ہیں اس کو تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں لائٹ آئینک اتنی ٹون جو ہے وہ ٹھیک ہے اوکے اسی طریقے سے آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا سب آئیٹمز آ جاتے ہیں اور آپ ان کی لینڈھ کو بڑھا سکتے ہیں you can also make it thin اور thick اوکے اور lot of things properties آ جاتے ہیں for everything اوکے سو also we can do to the manually editing as well so for example آپ چاہتے ہیں کہ اس کی لیک تھوڑی سی ہم چھوٹی کرنا جاتے ہیں you can move it sorry بڑی لمبا اسے کرنا جاتے ہیں you can move it like this اگر چھوٹا کرنا جاتے ہیں you can move it like this اوکے سو ایس اپ to you اور definitely آپ بہت small stepping کریں گے سٹیپس پہ بھی آپ مومنٹ دے سکتے ہیں تھائیز کو تھوڑا موٹا کرتے ہیں we can also thick these muscles little bit we can make neck little bit high اور اسی طرح سے آپ different جگہوں سے اس کی morphing کر سکتے ہیں according to your own methods اوکے your own ڈیزائن جیسا بھی آپ ڈیزائن چاہرے ہیں سو اس طریقے سے اس کی body کو بھی ہم tone کر سکتے ہیں سو آئی ٹھنک کہ older one was fine اوکے جی جب ہم body کو mark کر لیتے ہیں تو ہم اس کو clothing بھی دے سکتے ہیں اوکے so clothes دینے کے لیے we can select this option جہاں پہ اوپر tools آرہے ہیں آپ کے پاس سو اگر clothing پہ نہیں ہے تو cloth پہ کلک کریں گے we can go to pants اوکے اور pants میں ہم کوئی بھی pants select کر سکتے ہیں سو for example ہم جو پانٹ select کرتے ہیں اور اس پہ double کلک کرتے ہیں تو ہماری pants character پہ apply ہو جائے گی پانٹ جب apply ہو جاتی ہے تو آپ پہ موڈیفکیشنز بھی کر سکتے ہیں اوکے سو ہم یہاں سے آپ کا جو next پینل ہے appearance کا اس پہ کلک کریں گے you can see کہ ہم پاس جہاں پہ actor بھی ہے اور also we have this cloth jeans jeans کو select کرنا and we can click on active appearance editor تو جب ہم activate کریں appearance editor کو ہم پاس lot of properties آ جاتی ہیں جس کی مدد سے ہم اس jeans کو یا کسی بھی cloth کو modify کر سکتے ہیں also we can change the textures we can do lot of things تو اب یہ appearance window جو ہے وہ open ہو جائے گی آپ تر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا because والی properties نظر آرہی ہیں we can change the output size of texture we can also change the main texture we can click here اور change کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو آپ texture change کریں گے وہ substance file ہونی چاہیئے نہ کہ کوئی normal image آپ substance painter پہ اگر آپ نے texture create کیا ہو ہے تو وہ یہاں پہ اپلائے ہوگا also we can extend this change اور gene کو جب ہم extend کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے مزید options آرہاتے ہیں so for example mesh data کے اندر ہمارے پاس کچھ heights اور یہ normal maps وغیرہ آرہے ہیں اس کے بعد ہم اگر materials پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو extend کرتے ہیں تو یہاں مزید کچھ options آجاتے ہیں اور اگر ہم پہ 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 جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں we have pattern 1 اور اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں materials کو اور اس کو اگر آپ enable کریں تو اگر ہم کوئی اور pattern چاہتے ہیں تو select the pattern or enable it or we have other pattern اور color intensity وغیرہ جو ہے اس کو ہم تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں it's up to true we are not applying any pattern now we are happy with this paint just میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ we have lot of things جو کہ پاس dirtiness ہے اور dirtiness پہ اگر ہم آئیں you can see the amount of dirtiness اور اس کو اگر ہم زیادہ کرتے ہیں تو you will see more dirt یہ آپ دکھ سکتے ہیں more dirt also random dirt آپ اگر آپ add کرنا جاتے ہیں تو we have lot more dirt here as well تو اس طرح سے آپ کے پاس different options ہیں جنسے آپ کسٹومائز کر سکتے ہیں اپنی پینٹ کو اور اسی کے ساتھ materials ہیں جس کے اندر آپ کو dirt material نظر آ رہا ہے you can change the dirt material اور roughness اور metallic ness بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ red ribbon ہے اور اس کی بھی tweaking ہے اگر tweak کرتے ہیں اور اس کی contrast کو ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں you can see we have change the contrast we can change the hue situation as well اور یہاں سے ہم اس کو بلیک ish type کلتے ہیں یا dark effect دے دیتے ہیں اور جسٹ آیم شوئنگ یو آپ اپنے کریکٹر کے مطابق دیفنیٹلی سکو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس glashes وغیرہ ہیں جس کے اندر patterns ہیں materials ہیں you can change these as well you can have edge wear اور اس کی بھی آپ amount کو کام جا زیادہ کر سکتے ہیں اور you have lot of properties جنہیں آپ tweak کر سکتے ہیں as per your need اسے سے ہم shirt اگر اپلائے کرنا چاہیں تو we can go to clothing we can go to shirts اور shirts کے اندر آپ کے پاس سب folder آجاتا ہے اور اس کے پاس شرٹ ہیں اور ان میں سے آپ اپنی مرضی کی شرٹ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں on your character اور it's up to you کہ آپ کون سی شرٹ لیتے ہیں ان definitely جب آپ شرٹ لے لیتے ہیں پک کر لیتے ہیں تو اس شرٹ کو بھی آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں اور جہاں پہ جا سکتے ہیں and we can select t-shirt or active appearance editor اور اسی طریقے سے اس کی بھی properties آ جائیں گے and you can modify that properties okay تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کس طرح سے modify کر سکتے ہیں current cloths کو also i will show you later on کہ آپ کس طرح سے custom cloths بھی import کر سکتے ہیں also you can create your own class as well اور وہ ساری چیزیں بھی ہم next advanced tutorials میں سیکھیں گے یہ short series جو ہے unity character creator کے لیے ہے کہ آپ unity کے لیے اس طرح سے character create کرتے ہیں اور اس کو لے کے جاتے unity میں okay اچھا جی اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں we have all properties related to shirt اور اس کے بھی آپ پیٹرن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں you can do other things as well as per your needs تو یہ آپ کے تک ہے کہ آپ کس طرح سے اس پیٹرن کو تھوڑا چینج کرتے ہیں ورٹیکلی بھی and we have پیٹرن 2 tweak اس کو enable کرتے ہیں اور ہمارا پیٹرن 2 جو ہے وہ بھی apply ہو جو ہے شرد پہ اس کا کنٹراسٹ پہ رہا ہم زیادہ کم کر سکتے ہیں so there are lot of options ہم اس options کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے you already know کہ آپ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں now we will move back اور ہم دیکھتے کہ ہم ہیڈ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں so we will press J to focus on head اور اس کی morphing ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس کی different tools ہیں for example جی اگر ہم select کرتے ہیں تو you can see کہ check bones select ہو چک ہے we can click and drag as well اس سلائیڈر ہے اور جن کی مدد سے آپ check bones کو اس طرح سے modify کر سکتے ہیں also اگر ہم اس کو تھوڑا سے extend کر لیں اور یہاں پہ آ جائیں like head اور head کے اوپر پھر آپ کے پاس different sections آ جاتے ہیں full head بھی ہے اور full head کے اندر آپ دیکھ سکتے کہ we have some parameters جہاں سے آپ اپنے head کو اس طرح سے overall changes بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی section کو select کھتے ہیں for example skull اور پھر skull کو آپ اس skull کے parameters کو change کرتے ہیں تو like this depth skull height اور minimum is fine اور اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں i think کہ the default one was fine so skull کی height تھوڑی سی بڑھاتے ہیں okay and we will also have forehead forehead کو بھی آپ definitely right click art کی مدد سے move کر سکتے امنے face کو اور اس طرف سے بھی آپ modify کر سکتے چیزوں کو so now you can see that we have forehead اس کو آپ آگے پیچھے اس طریقے سے کر سکتے ہیں okay so it's up to you bros ہیں اور bros کو بھی آپ جو ہے وہ modify کر سکتے ہیں we have bro angle okay and if your character is happy تو اوپر کی طرف لے جائیں اگر وہ sad ہے تو نیچے کی طرف اس طرح تو سی لہ ڈائپ آپ ان کی textures وقیدہ کو change کرنا چاہیں تو you can do that also here and you can select the bros and then you can go to appearance editor or you can do lot of things with this as well اس دن سے ہمارے پاس eyes ہیں eyes کا angle ہے اس angle کو change کر سکتے ہیں we can change the depth of eyes we can also the height of eyes we can also change the lower depth of eyes also direct eyes click drag کر سکتے ہیں اور کچھ properties change کر سکتے ہیں like this okay so it's up to you کہ آپ کس طرح سے اپنے character کو چاہتے ہیں اور you can modify it اس طرح سے ہم nose پہ click کر سکتے ہیں for example اور اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں we can move right side nose کی یہ بون ہم تھوڑی سی بائر کو لے کے آتے ہیں okay nose height کو بڑھا سکتے ہم like this nose کی depth ہے nose bump ہے اور یہ bump سے آپ اس کو بائر کی طرف لے کے آسکتے ہیں and then we have lips as well mouth as well mouth کی settings ہیں mouth lip tune آپ change کر سکتے ہیں for example small phone آپ چاہتے ہیں آگے کی طرف چاہتے ہیں یا back کی طرف so it's up to you کہ آپ کس طرح سے اپنا character جو چاہ رہی ہیں okay so also we can select the jar and jar کا جو chin depth وغیرہ ہے اور angle ہے اس کو change کر سکتے ہیں lot of properties اسی طرح سے ہم اپنے character کے جو different objects ہیں like for example ہم coat وغیرہ پینا نا چاہتے ہیں we have coat as well اسی طرح سے let's add coat as well دیکھتے ہیں کیسا match کرے گا یا نہیں so اس اور یہ آپ تکھ سکتے ہیں کہ coat اس طرح سے add ہے لیکن یہ persistent نہیں ہے so we can press ctrl z back to original or let's not add coat this time اور اس کے بعد آپ تکھ سکتے ہیں کہ we have full body dresses as well also for girls اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاس مسید کچھ چیزیں ہونی چاہیئے in object mode this mode اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں heads بنے بنائے heads بھی آپ کو مل جائیں گے جس کے اندر آپ direct heads بھی select کر سکتے ہیں we can also have hairs اور hairs کے اندر آپ کے پاس different tones کے hairs ہیں so for example ہم یہاں سے کوئی hairs select کر لیتے ہیں and definitely you can select hairs inside hierarchy اور اس کے بھی texture وغیرہ آپ change کر سکتے ہیں it's up to shoot okay یہ hairs ہم نے select کر لیے okay that's nice and we can select the eyes اور eyes کی bases ہیں آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ we have blue eyes base جب que Asian eyes جو ہیں وہ brown جو black ہوتی ہیں so we can add dark brown eyes اور آپ دیکھیں گے کہ eyes base بھی اس سے change ہو جائے گی so you have lot of things okay جس کو آپ modify کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے teeth بھی ہیں اور اسی طرح سے آپ کے پاس different options ہیں i will not explain everything i think you can select it اور آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں okay now the second step for bringing into unity what we have to do ہم اس کریکٹر کو export کریں گے for i clone اور یا پھر ہم ہم اپس export کے دو options ہیں یہ آپ یہ پہ آئیں you can see that we have option of send کریکٹر to i clone okay ہم also we have export avatar option export بھی کر سکتے ہیں i avatar کی form میں for example اس کو export کر لیتے ہیں in a form of i avatar اس کی ساری properties کو سٹ رکھیں and export اور اس کو ہم path دے سکتے ہیں documents میں path ہے so let's add it like this save اور اب آپ ہم کیا کریں گے next step ہمارا ہوگا آئے clone کے اندر اس کو open کرنا اور اس پہ ہم animations وغیرہ add کر سکتے ہیں